موسیقی آدھا برزہ امسیل اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے ناظرین میں ہوں ساہر کرین خبریں شروع کرنے سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر پریورتن فانڈیشن کے تعاون سے زلہ کلیکٹر نوول کشور رام نے کیا اور انگاباد زلے کا نقشہ بدل دینے کا عزم ممہ میں وزیر اعلیٰ دیویندر فرنویس اور رتن ٹاٹا کی موجودگی میں بتائی تقنیق ریاستی حضرانے کی تائید آرکے کنسٹرو پروجیکٹ کا مالک سمیر مہتا کرائیم برانچ پولیس کے شکنجے میں بزنس پارٹنرز اور شہریان کو ستائیس کروڑ تیرہ لاکھ روپوں کا چونہ لگانے کا معاملہ تحقیقات جاری مردہ شخص کے جسمانی آزہ دوسرے جسم میں ٹرانسپلانٹ کر کے بچائی جا سکتی ہے مریض کی جان ڈاکٹروں کا پیغام شہر میں نکالی گئی عوامی ویداری ریلی اور ٹیپو سلطان بریگیٹ نے کیا منسپل کارپریشن پر احتجاج انیس اگست کی جنرل باڈی میں ہوئے ہنگامے کے لیے سب ہی کارپریٹرز پر یک سا کاروائی کی اپیل شدید احتجاج کا انتباہ خبریں تفسیت سے زلہ اور انگباد کے تئیس دہی مقامات پر ترقیاتی کام کرتے ہوئے انہیں مثالی گاؤں کا درجہ دیا جائے گا یہ بات زلہ کلیکٹر نوول کی شور رام نے مومے میں منقضہ میٹنگ میں کہیں مہاراشتر گرامین پریورتن فانڈیشن نے سی ایس آر فنڈ حکومت مہاراشتر کے فنڈ اور عوام کے تعاون سے ریاست مہاراشتر کے ایک ہزار دہی مقامت کی ترقی کا عظم کیا ہے اسی سلسلے میں فانڈیشن کی گورننگ کانسل کی تیسری اہم میٹنگ ممبئی میں رکھی گئی جس کی صدارت وزیرعالہ دیوے اندرفر نویس نے کی اس میٹنگ میں ملک کے معروف سنتکار رتن ٹاٹا آنند مہندرہ مہاراشتر کی رورل ڈیولوپمنٹ منسٹر پنکا جا منڈھے ریاستی وزیر سنبھا جی پاٹیل نے لنگے کر ریاستی وزیر پروفیسر رام شندے اور مختلف ازلا کے زلہ کلیکٹرز شریک ہوئے اور انگاباد زلے کے کلیکٹر نوول کشور رام نے زلے کے ترقیاتی کاموں کے منصوبے سے حاضر ان کو واقف کروایا اور زلے کے تیئیز دہی مقامت کی مکمل ترقی جدی تقنیق کے استعمال سے کرنے کی بات کہی جس کی ریاست کے وزیروں اور سنتکاروں نے تائید کی رتن ٹاٹر نے کہا کہ یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو ریاست کے سبھی ازلا کی ترقی کے لیے کورپوریٹ، حکومت اور عوام ضرور آگے آئیں گے بزنس پارٹنرز اور شہریان کو کورنوں روحوں کا چونہ لگانے کے معاملے میں کرائیم برانچ پولیس نے آرکے کنسٹرو پروجیٹ کے مالک سمیر مہتب کو گفتار کیا ہے یہ کاروہی گزش تشرف انجاب دی گئی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ سدھی ونائک انٹرپرائزز کے مالک ویجے اگروال نے فروری دوہزار گیارہ میں اپنی پانچ اکڑ زمین ڈیولپ کر کے وہاں فلیٹس بنانے کیلئے آرکے کنسٹرو پروجیٹ کے مالک سمیر مہتب کے ساتھ پچپن پہتالیس فیصد کی حصہ داری پر ایگریمنٹ کیا تھا لیکن سمیر مہتب نے گاہکوں کے چیکس اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں جمع کر دیئے اور اس طرح اپنے پارٹنرز اور گاہکوں کو ستائیس کروڑ تیرہ لاکھ روپوں کا چونہ لگایا ویجے اگروال نے یہ شکایت سابق کمشنر آف پولیس امیتش کمار سے کی تھی اور تب ہی سے اس معاملے کی تحقیقات جاری تھی بلاخر تحقیقات پوری ہوئی اور پیر کے روز سٹکو پولیس ٹیشن میں سمیر مہتب کے خلاف کیس درج کر لیا گیا اور گزش تشب ہی اسے گرفتار کر لیا گیا مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے مردہ شخص کی باڈی سے آزہ نکال کر کسی دوسرے جسم میں ٹرانسپلانٹ کرتے ہوئے کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے اس پیغام کے ساتھ گورنمنٹ میڈیکل کالنج اور اسپتار انتظامیہ کے جانب سے ایک عوامی بیداری ریلی آج نکالی گئی کسی شخص کی موت واقع ہو جانے پر اگر کچھ ہی گھنٹوں میں اس کا دل جگر گردے اور پھیپڑے کسی اور مریض کے جسم میں ٹرانسپلانٹ کیے جائیں تو مریض کو نئی زندگی مل سکتی ہے عوام تک یہی پیغام پہنچانے کیلئے ایک بیداری مہم گورنمنٹ میڈیکل کالج اور اسپتار انتظامیہ کی جانب سے انتیس اگست سے سات ستمبر تک چلائی جا رہی ہے اسی سلسلے میں ایک عوامی بیداری ریلی شہر میں آج نکالی گئی جس کا افتتح دین ڈاکٹر کانن یڈیکر کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر ڈیپورٹی دین ڈاکٹر شیوہ جیس سکرے میڈیکل سپرینٹینڈنٹ ڈاکٹر صدیر چودھری گورنمنٹ ڈینٹل کالج کے دین ڈاکٹر ایس پی ڈانگے سیویل سرجن ڈاکٹر جی ایم گائکوار اور ڈاکٹر اروند گائکوار بھی موجود تھے یہ ریلی شہر کے مختلف راستوں سے کرانتی چوک پہنچی جس میں طلبہ بڑی تعداد میں شامل موسیقی 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 موسیقا ٹیپو سلطان بریگیٹ نے منسپل کارپریشن کے سامنے احتجاج کیا اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ انیس اگست کی جنرل باڈی کی میٹنگ میں ہنگامہ کرنے والے سب ہی کارپریٹرز کے خلاف قانونی کاروئی کی جائے مظاہرین نے الزام لگایا کہ منسپل کمیشنر نے برصر اقتدار سیاسی جماعتوں کے دباؤ میں آ کر یک طرفہ کاروئی کرتے ہوئے صرف ایم آئی ایم کے دو کارپریٹرز ہی کے خلاف سٹی چوک پولیسٹیشن میں کیس درج کروایا ہے جو سراسر غلط ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ میٹنگ میں ہنگامہ بھرپا کرنے والے اور منسپل پروپرٹیز کو نقصان پہنچانے والے دیگر کارپریٹرز کے خلاف کاروئی نہیں کی گئی لہٰذا منسپل کمیشنر کارپریٹرز کے ساتھ دوہرہ رویہ اختیار نہ کریں بلکہ مائیک اور دیگر اشیاء کی توڑ پھوڑ کرنے والے سب ہی کارپریٹرز کے خلاف مقدمات درج کروائیں یا پھر ایم آئیم کے کارپریٹرز کے خلاف درج کی گئی شکایت واپس لے لی جائے بسورت دیگر تنظیم کی جانب سے شدید احتجاج کیا جائے گا مظہرین میں عظمت پتھان، شیخ افروز، شیخ انور، شیخ نصیر اور تنظیم کے دیگر ورکس شامل تھے دو نگر سیو کے خلاف کیوئی پولیس کاروائی پیچھے لو یا پھر انصاب کرو جو ستہ داری پکش کے نگر سیوک وہاں پر تھے ان کے اوپر بھی گنے داخل کرو جڈکو اور رڈکو میں صفائی کرنے والے خان کی صفائی ملازمین نے آج کام بند احتجاج کیا اور انتظامیہ سے تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ کیا خرطال کر رہے صفائی ملازمین نے الزام لگایا کہ منسپل کارپوریشن انتظامیہ ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کے معاملے میں خانون کی قلاف وردی کر رہا ہے اور انہیں منیموم سیلیری ایکٹ 1949 اور اس خانون میں 24 فیبروری 2015 کو کی گئی ترمیم کے مطابق انہیں تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کا بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہو رہا ہے اور وہ لوگ معاشی بہران کا شکار ہو رہے ہیں مطالقہ خانون کے مطابق تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ گزشتہ دو سالوں سے کیا جا رہا ہے مگر منسپل انتظامیہ اس جانب توجہ دینے تیار نہیں ہے اسی مطالبہ پر کامگار شکتی سنگٹنا کی جانب سے یکم اگست کو کام بند احتجاج کرنے کا اعلان کیا گیا تھا جو ایڈیشنل منسپل کمیشنر کے تحریری تیخون کے بعد واپس لے لیا گیا تھا اس کے بوجود منسپل انتظامیہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا لہٰذا وہ دوبارہ سے کام بند احتجاج کرنے پر مجبور ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایڈیشنل منسپل کمیشنر گھنکشہ پروجیکٹیف اور دیگر ذمہ داران نے تنظیم کے عہدداران سے بات کی مگر یہ میٹنگ ناکام ہو گئی اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا لہٰذا متعلقہ تنظیم نے مطالبات پورے ہونے تک اپنا احتجاج جاری رکھنے کا انتباہ دیا موسیقی 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 نظرین جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے صدر مدرس مولانا نصیم الدین مفتاہی نے امسین سے بات کرتے ہوئے عید ازہا کی اہمیت و فضلت بتائی واضح رہے کہ عید قرمہ آئندہ دو ستمبر کو ہوگی اسلام میں دو عظیم و شان تہوار ہیں ایک عید الفتر اور دوسرے عید الازہا عید الفتر رمضان المبارک کے روزوں کے شکرانے پر جہاں تو وہ تہوار منایا جاتا ہے کہ مہینہ بھر بھوک اور پیاس اللہ کے لئے برداشت کر کے غریبوں کی بھی بھوک اور پیاس کا اس میں احساس ہوتا ہے اس کے شکرانے میں عید الفتر منائی جاتی ہے کہ یہ تقویہ حاصل کریں مہینہ بھر روزے رکھ کے دوسری عید اور دوسرا تہوار اسلام کا عظیم و شان و عید الازہا ہے عزہا کے معنی قربانی کی عید ہے قربانی جانور کی قربانی تو دنیا جب سے بنی ہے جب سے جاری اور ساری ہے اور ہر مذہب میں ہے لیکن اسلام میں قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہماری وہ تمام خواہشات اللہ کے حکموں کے سامنے قربان کر دیں جو اللہ کے حکم کے آڑے آتی ہے اور وہ اللہ تک اس کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا اصل مقصود ایسا ڈر اللہ کا پیدا ہو جائے اور ایسی انسانیت سے محبت ہو جائے کہ انسان انسانوں کے درد کو سمجھے اور ان خوشیوں میں ان کو شریک کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الازہا کے دن یوم الناحر یعنی دستاریخ کو جلہجہ کی قربانی سے بڑا کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے یہ حضرت سیدنا ابراہیم کی یادگار ہے صحابہ نے حضور سے پوچھا ما حاضی الازہی یا رسول اللہ کہ یہ قربانیا کیا ہیں یا اللہ کے رسول قال سنت ابیکم ابراہیم تمہارے اباجان حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے اور صحابہ نے پوچھا وَمَا لَنَا فِيهَا یا رسول اللہ ہم کو کیا ملے گا اس کے بدلے میں قال بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَا کہ ہر بال کے بدلے قربانی کے جانور کے ایک نیکی اللہ عطا فرمائیں گے اللہ اس سے چاہتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہو کہ جس مقصد کے لئے اللہ نے پیدا کیا وہ پورا ہو جائے اس لئے قرآن میں کہا کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز میری بدنی عبادتیں میری قربانیاں میری مالی عبادتیں میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کی رضا کے لئے ہے اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا اور میں پہلے فرماورداروں میں سے اور اس میں دونوں عیدوں کے موقع پر عام انسانوں کے ساتھ بھی ہمدردی اور محبت اور ان کے ساتھ غم گساری کا معاملہ کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا خاص طور سے یتیموں اناد بچوں بیواؤں اور ضرورت مندوں کو بھی خوشیوں میں شریک کریں اور ان کی مدد کریں اس کا حکم اللہ کے رضا ہے خود اس کو اس موقع پر ون تھرڈ مال غریبوں کو دے دیا کریں اور اس غربانی کا جس سے غریب بھی ان خوشیوں میں شریک ہو سکیں اور اس موقع پر پورے ملک کے لئے پوری انسانیت کے لئے عید کی نماز میں دعائے کی جاتی ہے کہ اللہ پوری انسانیت کو کامیاب کرے ہدایت دے اور امن و امان عطا کرے اور اس ملک میں بھی اللہ ہمیشہ امن و امان اور رکھے ایک ہزار سال سے اس ملک میں تمام قومِ آباد ہیں اور بڑی محبت سے ایک دوسرے کے تہوار منا رہے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس دیش کو ہمیشہ ایسی محفوظ رکھے اور محبت کی فضاء اس میں قائم رکھیں اور عید العزا کے موقع پر بھی سارے انسانوں کے نام یہی پیغام پہنچے آمین و آخر دعوان مولانا یہ عید العزا کے اوپر جو قربانی ہیں کن کن پر فرض ہے کن لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے اچھا ایک سکارا یہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے یعنی صاحب نصاب یعنی وہ شخص جو قربانی کی قدرت رکھتا ہے وہ اس کا میعار قسوٹی ہے کہ ساڑھے ساتھ تولے سونا یا اس کی قیمت ہو یا باون تولے چاندی یا اس کی قیمت ہو یا دونوں کو ملا کر کسی ایک کی قیمت بن جائے تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو طاقت اور قوت ہے قربانی کی استطاعت ہے پھر بھی وہ قربانی نہ کرے اور غریبوں کو اس میں شریک نہ کرے قربانی کا جو ہے تو گوشت تقسیم کر کے تو فرمایا فلا یقربن نمسلانا وہ ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے اور فرمایا قربانی کا جو ہے خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ مغفرت کرتے ہیں تو صاحب نصاب حضرات قربانی کرتے ہیں اور اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ سب عید کی خوشیوں میں شریک رہیں قربانی کن جانوروں کی ہوتی ہے اور اس میں حصے بگر ہے کیسے قربانی یہ حلال جانور بہت سے ہیں اور بڑے جانور میں سات حصے ہوتے ہیں اور چھوٹے جانور میں بکرا صرف بکری ایک آدمی صاحب نصاب کے طرف سے ایک واجب ہے اور جو صاحب نصاب ہے اس کو ایک بکری قربان کرنا ضروری ہے اور بڑے جانور میں سات حصے نے سات آدمی قربانی کا حصہ ڈال سکتے ہیں اور یہ سہولت ہے کہ بہت سے حلال جانور بڑے ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے ان قربانی کے جانوروں کی قربانی کرنے سے احتیاط کریں جو قانونن جنہوں منع کیے گئے ہیں اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو بے حد قبول فرمائے قربانی کی ساتھ میں کچھ لوگ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مسئلہ کیا ہے قربانی کے ساتھ عقیقے کے بھی حصہ ڈال سکتے ہیں بڑے جانور میں اور لڑکے کے لئے دو حصے لڑکی کے لئے ایک حصہ ڈالے اگر گنجائش نہ ہو تو لڑکے کے لئے بھی ایک حصہ ڈال سکتے ہیں آدھے حصے قربانی کے چار حصے ہو تین حصے عقیقے یا اس کا برعکس بھی کیا جا سکتا ہے دونوں کی سہولتیں اور گوشت کی تقسیم تین طرح کی ہوگی ایک حصہ پہلے غریبوں کا نکالا جائیں گا یتیموں بیواؤ مسکینوں کا اور دوسرا حصہ رشتہ دار دوست احباب کے لئے اور تیسرا خود استعمال کریں عقیقے کا گوشت بھی نانا نانی دادا دادی سب استعمال کر سکتے ہیں ہمارا مہاراشتہ میں گوون شتیا پر پابندی آئے ہیں جی ہے تو ایسے میں یعنی یہ چکے ایک فریضہ ہے اور اس کی ادائیگی لازمی ہے تو مسلمانوں نے کس بات کا خیال رکھنا سکھے ہاں ہمارے اسٹیٹ مہاراشتہ اسٹیٹ میں گاؤ گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی گئی ہے میری ہمارے اہل ایمان و اسلام برادانہ نے اسلام درخواست ہے کہ وہ اس جانور کی قربانی نہ کریں جس چیز کو قانونن منع کر دیا جائے اللہ نے حلال جانور بہت سے رکھے آپ کے یوپی میں اور دوسرے جہاں یہ ممنوع ہیں بہت کئی سالوں سے وہاں بہیسوں کو بھی جو ناکام کی نہیں ہوتی اور صحت مند اور بے عیب ہوتی ہیں ان کو قربان کرتے ہیں پاڑوں کو قربان کرتے ہیں اور اسی طرح اونٹ کو قربان کرتے ہیں اور بھی دوسرے جانور ہیں جن کی قربانی بڑے جانور کی شکل میں کی جا سکتی ہے تو شریعت میں بہت گنجائش ہے بہت وسط ہے اسلام کی وسیع تعلیمات کا فائدہ اٹھائیں اور ممنوع جانور سے ہمیں احتیاط کریں تاکہ خانون بھی نہ ٹوٹے کسی کی دلشکنی بھی نہ ہو ہم تو دل جوڑنے کے لئے آئے تھے اور دل جوڑنے کا ہی اسلام کی تعلیم حکم دیتا ہے اس لئے حربانی اس جانور کی نہ کریں جس کو ممنوع قرار دیا گیا عوام شاعر وامن دادا کرڑک کی یاد میں ایک پروگرام بھارت رلدن مولانا ابو کلام آزاد ریسرچ سینٹر میں رکھا گیا جہاں مختلف شعبوں میں گراہ قدر خدمات انجام دینے والی شخصیات کا استقبال کیا گیا پروگرام کی صدارت لشمن بھوت کرنے کی اس موقع پر استقبالیہ کمیٹی کے صدر نیانشور دودھ وڑے دلی پارمک ویجے مگرے نیانشور کھندارے اور ایڈوکیٹ ایس آر مدڑے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے اس پروگرام میں مرہتی عدیبوں شاہروں اور دیگر فنکاروں سمیت میڈیا کی نمائلوں کا استقبال بھی کیا گیا عوام شاعر وامن دادا کرڑک کلاسفیکہ سمیتی اور پریورتن کلا مہاسنگ کے اشتراک سے منقضہ اس پروگرام میں شاہر نیانشور دودھ وڑے نے بھیم گیتوں کے علاوہ وامن دادا کرڑک کے گیت بھی گئے اس پروگرام میں شہریان بڑی تعداد نے شریک ہوئے گسشتہ شام پولیس نے شہر و اطراف میں ناکابندی کر دی اور آپریشن آر آؤٹ کے تحت کئی افراد پر کاروئی کرتے ہوئے ان سے جرمہ نہ وصول کیا ناظرین اس طرح کے اچانک آپریشن سے پولیس ڈپارٹمنٹ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اول تو یہ کہ کچھ جرائم پیشہ افراد پولیس کے ہاتھ آ جاتے ہیں اور پھر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد سے جرمہ نہ بھی وصول کیا جاتا ہے لہذا گسشتہ شام بھی شہر و اطراف میں اچانک ناکہ بندی کر دی گئی اور آپریشن شروع کر دیا گیا اس آپریشن کے دوران سہیکڑوں افراد پر کاروئی کی گئی اور ان سے جرمہ نہ وصول کیا گیا مگر اس طرح اچانک کاروئی کیے جانے کے سبب شہریان کی پریشانی بڑھ چکی تھی اور اگباد زلہ پریشت کے تحت چلنے والے پانچ سو سے زائد اسکولز کے طلبہ پڑھنے لکھنے میں کمزور ہیں لہٰذا مطالقہ اساتیزہ کیلئے ایک ورکشاپ جد رکھا جائے گا یہ دلہ زلہ پریشت کے ڈیپوٹی ایڈیوکیشن آفیسر راکیش سوڑنگ کی راکیش اور وہ جلیتیل جلیت پر شدے جا شمدھ کے شاڑہ پراغت کرنے چا پراغت سیکشن مہارشتر کے بھولانو سار جب دشتہ ٹھرو لے لو تو تیانو سانگانے آجو جا شاڑہ آن لائن آ پراغت موندو لے لہا نائی آشا سرو شاڑان جی کارے شاڑہ ڈیوڈیا یمجیم کمپس جیٹ دنی آجو جد کلیلی آیکی جاڑی کنی جی اپراغت شاڑی چی مکہ جا پکستیل تیس ساروان جیٹ دنی بولوون پرتک تالو کتون آش مکہ جا پکستی تیوون جانی پراغت شکشنک مہارشتر جان لگا آم کلی لائی آشی شکشیب کیندر پرمو گین چا تیاری کنی سادری کرن کیلہ دائی آنی تیچہ آدھاری جی پراغت شاڑی جیل مکہ جا پکستی پراغنگی ان لگ پراغت لگ کر اپنا پراغت چوندیشت شکشنک مہارشتر جیل لگ شمبتک شاڑا آیا پراغت چونی علاقے میں گنیش وسرجن کے لیے کون کی صفائی سے مطالق ایک میٹنگ آج رکھی گئی اور ٹینڈر بھی جاری کیا گیا چونی علاقے میں گنیش وسرجن کے لیے اورنگاباد ٹینٹرمنٹ بورڈ انتظامی آنکویں صاف کروا رہا ہے لہذا اسی سلسلے میں تبادلہ خیال اور ٹینڈر جاری کرنے کے لیے کا بغدیہ ہے اور کام پورا نہ کی جانے کی صورت نے خانونی کاروائی کا انتباہ دیا اس موقع پر عوامی نمائندوں کے علاوہ بورڈ کے سی او ویجی کمار نائر بھی موجود تھے پشور نامی گاؤں میں پولیس نے ایک جوے کے اڈے پر چھاپا مارا اور چھے افراد کو گریفتار کرتے ہوئے ان کے خفزے سے سوہ لات روپوں کی اشیاء ضبط کر لیں اور انگباد زلے میں واقع پشور نامی گاؤں میں کئی دنوں سے جوے کا ڈا چل رہا تھا جس کی اطلاع ملنے پر رورل پولیس دیپارٹمنٹ کے سپیشل اسکارڈ نے وہاں چھاپا اور چھے افراد کو رنگے ہاتھوں گریفتار کرتے ہوئے نقد رقم سمیت ایک لاکھ تئیس ہزار روپوں کی اشیاء ضبط کر لیں ملزمین کے خلاف پشور پولیس سٹیشن میں کیس درج کیا گیا ہے یہ کاروائی پولیس سو انسپیکٹر منیشہ لٹ پٹے اور ان کے عملے نے انجام پریورتن فانڈیشن کے تاون سے زلہ کلیکٹر نوول کشور رام نے کیا اور انگ آباد زلے کا نقشہ بدل دینے ایک آزم ممائی میں وزیر اعلی دیویندر فرنویس اور رتن ٹاٹا کی موجودگی میں بتائی تقنیق ریاستی حزران کی تائید آر کے کنسٹرو پروجیکٹ کا مالک سمیر مہتا کرائم برانچ پولیس کے شکنجے میں بزنس پارٹنر اور شہریان کو ستائیس کروڑ تیرہ لاکھ روپوں کا چونہ لگانے کا معاملہ تحقیقات جاری مردہ شخص کے جسمانی آزاز دوسرے جسم میں ٹرانس پلانٹ کر کے بچائی جا سکتی ہے مریض کی جان ڈاکٹروں کا پیغام شہر میں نکالی گئی عوامی ویداری ریلی اور ٹیپو سلطان بریگیٹ نے کیا مصفل کارپریشن پر احتجاج انیس اگست کی جنرل باڈی میں ہوئے ہنگامے کے لیے سب ہی کارپریٹرز پر یک سا کاروائی کی اپیل شدید احتجاج کا انتباہ اسی کے ساتھ آج کا امسین اردو خبرنامہ اب یہی ختم ہوتا ہے پھر ملاقات ہوگی کب تک میں ساہر کریم آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ